موسیقی تو فیزیکل ایسپیکٹس کی تو ہم نے بعد میں بات کرنی ہے آپ کو کہتے ہیں مینٹل سٹیٹ کتنا امپورٹنٹ ہے ایج نہ کرنے کے لئے بہت زیادہ بکیز میں نے دیکھا جو لوگ خوش رہتے ہیں وہ ان کی ایج جو مرضی ہو جائے وہ ایج نہیں کرتے میں دیکھا کہ میں امیر ہو جاتی ہوں ایسے خوابوں سے اٹھنے کا دل ہی نکلتا ایسے خواب آپ کے تو بس میں سوتا ہی رہا میں امیر ہو جاتی ہوں لیکن وہ پیسے میں جہاں بھی لگاتی ہوں وہاں سے مجھے نقصان ہو جاتا ہے اچھا میں امیر ہو جاتی ہوں لیکن جہاں بھی پیسے لگاتی ہوں وہاں نقصان ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے اچھا یہاں بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ بیسیکلی تو پیسے ہیں لیکن یہاں پیسے نہیں ہیں اچھا یہاں ریلیشنشپ ہے اچھا یہاں ریلیشنشپ ہے ایسی چیز کسی چیز کی خواہش کرنا اس کا مل جانا پھر مل کے کھو جانے کا ایک خوف یا وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی خواہش ایسی طلب ہے جو اس صورت میں آتی ہے تو یہ اس میں چونکہ نقصان ہونے کا جو احتمال ہے وہ بیسی کے لیے پیسے سے ہٹ کے کسی رشتے کو کسی فیلنگ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے صحیح ٹھیک ٹھیک تو یا وہ جو ہے کوئی اپنے ریلیشنشپ سی اس کا غیر محسوس طریقے سے خوف ہے کہ یہ ہوگا تو صحیح علیہ و رئیل کہ وہ ایک کی ضرور behö پیسے کی لائے سندر اس کو اپنے رہت Worth کو اندر اس کے لائے 지원 کر咱 پیسے صغرزے لئے کاتے مmannacesnde جاتے خواہج ہو ہے شکریہ سندس میں پوچھنا چاہوں گی کہ میری بیٹی ہے چھوٹی میکٹر کے پیپر دیئے ہیں وہ اکثر خواب میں کالی بہنسے دیکھتی ہے لیکن بہنسے کھڑی ہوتی ہیں اسے کہتی کچھ نہیں بلکل ٹھیک ہے بہنسے ویسے خوف کا علامت ہوتی ہے لیکن یہاں بچی جب دیکھتی ہے تو اسے شاید اپنے پرچوں کا خوف ہے اس کا خوف یہ ہے کہ شاید میرا رزلٹ بہت اچھا نہ آئے اکثر دیکھنا بچنری اس کا ایسے جیسا کوئی نہیں ہے سلسلہ وہ پرچہ بھی ہو سکتا کچھ اور چیز بھی ہو سکتا لیکن ویسے فیر آف ان نون جسے ہم کہتے ہیں یہ اس خوف کی علامت ہے بہنسے دیکھنا اس کا بہت زیادہ اگر ہوتا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی کوئی بھی چیز حسبے استطاعت بچی کے ہاتھ سے ایک دفعہ صدقہ کرا دیں بس اور یہ صدقی کی بات ہوتی کہ دودھ کا ایک پیکٹ دے دیا ایک وقت کا کھانا دے دیا کوئی ایسی چیز دے دیا ایسا کر لیا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پریشان ہونے کی بات اچھا فائکہ کراچی سے پوچھنی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر میں کنگی پھیر رہی ہوں اور بالوں کے گچھے اترتے جا رہے ہیں اور بال ختم نہیں ہو رہے سکیری خواب ہے بہت بلکل اصل میں یہاں پہ میں آپ کے بات بتاؤں یہ اگین بالوں کا ہماری پرسنیلٹی کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہوتا ہے خاص کر فیمیل کے لیے ایک لمحے کو تصور کریں بال نہ ہو نہیں نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح یہی ہے خوابوں میں بال جو ہیں یہ ہماری ایک امیج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اچھا لیکن اگر سر میں آپ جوئیں دیکھیں سر سے بال گرتے دیکھیں یہ دونوں چیزیں بڑی مسلسل ہیں یہاں پہ بیسیکلی یہ بالوں کا گرنا میں کنگی کر رہی ہوں وہ بال مسلسل اتر رہے ہیں اور ختم نہیں ہو رہے یہ ایک بڑی سٹرانگ اور بڑی پوزیٹیو انڈیکیشن ہے پوزیٹیو انڈیکیشن اس طرح کیا ہے کہ آپ اپنے اردگیر کو ایسی مخالفت یا ریزسٹنس ہے جس کو فائٹ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں آپ کی ذات پہ اس کے کوئی نیگیٹیو اثرات نہیں آتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ جو ختم نہیں ہو رہی یہ پوزیٹیو سائن ہے آلدوں کے خواب آپ نے جیسے کہا سکیری ہے لیکن وہ سکیری نہیں ہے بیسیکلی وہ پوزیٹیو ہے اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اگر آپ کو اپنے اردگیر ماحول میں آپ کو کوئی ریزسٹنس مل رہی ہے مشکلات مل رہی ہیں تکلیفیں مل رہی ہیں تو آپ کی پوزیٹیو اپروچ رہنی چاہیے فائٹ کرتے رہنا چاہیے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی نہیں ہے اپنے سنسلسل ٹھلے واہلیکم سلام مر KAV بہترین میرے ساتھ میرے ساتھ میرے están ڈی ہمیں شہر دیکھتے ہیں آپ کی دعائیں ہیں ہمیں شہر دیکھتے ہیں ہمیں شہر دیکھتے ہیں میاں ساتھ پوچھنا ہے میرے حزبین اس کا نام گلاؤں 1212 کچھ چھیک بھی نہیں اور ہمارے حالات چھیک نہیں ہمارے کافی تیس سال ہمارے کافی تیس سال مارس افلکٹ ہوتا ہے مارس افلکٹ ہوتا ہے پرابلم تھوڑا سے یہ آتا ہے کہ کام میں جوب میں چیزوں میں کنسسٹینسی کے پرابلم ہے سب سے بڑی چیز جو آتی ہے کیونکہ سیونٹی ٹو کی پیدائش ہے اس میں ایک پلانٹ انٹی کلاک وائز ہے لیکن ابھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے ڈیڑھ ایک سال سے چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے پلاننگ کے ساتھ اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں چیزیں بہتر کرتے ہیں تو چیزیں یہ آپ کی زندگی کا اچھا وقت ان کی زندگی کا شروع ہوا ہوا ہے کام کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ایک جوب کریں تھوڑا تھوڑا جو فیکٹر ہے وہ سیونگ والا آنا چاہیے ایک اچھا پھر اگر یہ جوب کرتے ہیں تو ایک کوشش یہ کریں کہ اپنے جوب میں اپنی حد تک رہیں بزنس کرتے ہیں تو بار بار بزنس کو سوچ اوبر نہ کریں یہ بار بار کی تبدیلی یا بار بار کی جو الجنے ہیں یہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں سیٹل نہیں ہونے دیفنیٹلی اچھا وہ جو ایک اور خواب ہے جو آپ کو بتا رہے جو مجھے کسی نے میسج کیا تھا وہ یہ ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کینسر ہو گیا ہے اور سر میں جو ہے بہت بڑا سارا ڈرائے پیچ بن گیا ہے اور اس کے اندر سے جیب جیب سی چیزیں نکل کے آ رہے ہیں یہ تو بہت خوفناک سا جو ہے وہ خواب تھا اور کافی جو ہے ڈرا دیا اس میں کہ وہ سر میں بھی ڈرائے پیچ ہے پر اس کرنا سے چیزیں بھی نکلنا تو یہ کیا ہے اور کینسر دیکھنا ہے اصل میں یہاں میں تھوڑا سی یوں بتاؤں کہ یہ جو ہے نا مجھے اگر میرے پاس یہ ان جن کا خواب ہے ڈیٹا بارت بھی ہوتی تو میں اور زیادہ بہت ہوتی کیسے ایکسپریس کرسکتا یہ ڈیٹا بارت ان کی ہے جی ٹوینٹی فورت مارچ اپرل اپرل ٹھیک ہے اس کی وجہ میں میں تھوڑا سی یوں دکھاؤں کہ ذرا سی نا ایک منٹل پریشر نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے شدید قسم کا شدید قسم کا اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا سا دباؤ ہے جن لوگوں کو کوئی اچھے دوست اچھی جگہ مل کے بات کرنی چاہیے یا کبھی کبھی کسی سیکالوجی سے سیکرٹی سے کنسلٹ کرنا چاہیے پریشر سے نکلنے کے لئے کوئی ایسے چیسی کوئی چیز نہیں ہے پریشر ہیں بہت زیادہ دباؤ میں ان کی ذات جو ہے وہ کام فینینشل وٹیور میل فیمیل کون ہے یہ میل ہیں نائنٹی نائنٹی ون اچھا نائنٹی ون ایج بھی چھوٹی ہے تو یہ بہت زیادہ پریشر اور دباؤ کا شکار ہے اور ہو سکتا ہے گھر کا ایجوکیشن کسی چیز کا اس کا شکار ہے اور یہاں پہ پر پریشر ہے شدید قسم کی اس کو ذرا سا نا کمفرٹیبل کرنے کی ضرورت اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ کوئی فلمیں ڈرامیں یا ایسی کچھ چیزیں وہ بالکل نہ دیکھیں سٹوریز ایسی نہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بڑے حساس ہوتے ہیں بیس اپرل چونکہ مون سے انکہ ہوتے ہیں تو یہ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں ان چیزوں کو سب کانشیس میں سٹور کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کی زندگی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے حساس ہونے کی وجہ سے یہ ہے تو یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو آوائٹ کریں دوسروں کے معاملات میں کوشش کریں کہ کسی قسم کا کوئی انٹرفیر نہ کریں اپنی ذات کی حد تک رہیں اور تھوڑا سا ریلیجس ہوں ذرا سی کچھ عرصہ اٹھیں وضو کریں نماز پڑھیں یا جو بھی ہے تھوڑا سا اس سے نکلیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کینسر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے خیالات کا ایک مکس قسم کا اجتماع ہے جو ان کی ذات کو ڈسٹرب کر رہا ہے ان کی سوچوں کو متاثر کر رہا ہے فیزیکل کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو یہ جو پریشرز ہیں انڈیو یہ تھوڑا سا ہے نا وہ ریلیکس کریں بلکل جی ہمارے ساتھ کالن ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سندسکان کیسی ہیں آپ الحمدللہ بہت اچھی ہیں آپ بہت زیادہ اچھی ہیں آپ اس لیے کہ آپ کے توسط سے میاں صاحب سے میری بات ہو رہی ہے میں نے بہت پسند کرتی ہوں اور آپ کو بھی بہت پسند کرتی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے بیٹی کے بارے میں سوال کرنا کو میاں صاحب سے جے جے میاں نایم صاحب میں آپ کے اخبار جہاں میں سوال جواب بڑے شوق سے پڑھا کرتی تھی رابطہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے ہو جائے گا ماشاءاللہ جی بہت شکریہ میری بیٹی ہے سنہ ان کا نام ہے جے اور ان کی شادی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے اور ان کی جواب کے بارے میں تاریخ پیدائش بتائیے ان کی ان کی ڈیٹ آف بات چودہ جنوری انیس سو نووے چودہ جنوری انیس سو نووے ٹھیک ہے اچھا جواب کا تو ان کا یہ اس طرح کا سلسلہ ہے کہ یہ اس سال جولائی سے ان کی جواب سارٹ ہوتی ہے ابھی انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائپ ہے جہاں پہ انٹریوز ورا کی ہیں ٹیمپریری شاہ چل بھی رہا ہوں ان کا چلسلہ ایسا ابھی ایک ٹیس بھی ہے ٹھیک ہے تو مستقل جو ہے جولائی سے یعنی جولائی فسٹ ویک سے اگر کوئی انٹریوز کوئی ایسے آتا ہے تو وہاں دیں اس کے بعد پرمنٹ ہونے کے چانسز ہیں میریس ایر جو ان کا ہے وہ بلکہ میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ ابھی شادی کے بارے میں آرام سے رکھیں جلد بازی بلکل نہ کریں نہ سوچیں اللہ ہم یہاں بہتر کرے گا ان کا جو سائیکل ہے وہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہوتا ہو اس میں پروپوزلز آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں می بھی کہ ان منگنی اور ایک سال چھے مہینے اور بلکل چلے سال ڈیٹھ سال کا سائن ان کی میریس کا بھی ہے جوب البتہ جولائی سے ہو جاتے ہیں سیکنڈ جو ٹیمپریری جوب اب یہ اس قسم کی تنشیب وہ چل لیا ان کو کانٹینیو رکھیں انہوں سے نہ چھوڑ لیا اور کسی پریشر میں آکے جلدبازی نہ کریں میں نے اسی لیے وہ کہا ہے کہ ٹائم اس طرح کا آ رہا ہے اگر آپ جوب کا بھی سوچ رہے ہیں ساتھ میں آپ شادی کا بھی سوچ رہے ہیں تو دونوں کو ٹائم جو ہیں وہ ضرور دیں اگلا خواب ہے ہمارے پاس میں نے خواب میں دیکھا ہم مری ٹرپ سے واپس آئے اور ہمارے گھر کے دروازے پر پانچ کووے جو ہیں وہ مرے ہوئے پڑے ہیں زنیرہ اسلام آباد سے کچھ نہیں ہے مجھے لگتا کہ کوئی ایسی فیملی یا ایسی کچھ پچھے دنوں نے واقعات سنے کہ جہاں پہ کالا جادو میجکی اس طرح کی کچھ سٹوریز ہیں اور وہ سٹوری کسی طرح وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں اس کی وجہ کوئی ایسے جانوروں کا مرنا گرنا یہ ہے یہاں پہ کوئوں کا مرنا ان کے گھر کے آگے سامنے ہونا کسی قسم کی کوئی خوف کی علامت نہیں ہے بلکہ کسی کہانی یا کسی تسلسل کبھی سنا یا کیا اس کے اثرات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اچھا یہ نیم صاحب نے دوسری دفعہ یہ بات کی کہ ایک تو کچھ سنا یا پھر آپ نے کوئی موویز دیکھی اور یہ ہنڈر پرسنٹ پروف ہو چکا ہے کہ آپ کے خواب میں جو ہمیں مونسٹرز بھی دکھائے دیتے ہیں نا تو ہمارا دماغ اپنے آپ سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم نے کبھی مووی میں دیکھی کہیں دیکھی پھر اس کا مکسچر ضرور بنا سکتا ہے لیکن وہ سب کانشنس میں سے نکال کے تو آپ کو در آ سکتا ہے پر ادر وائز نہیں جو ہے وہ سکتا تو آپ نے تسلی رکھنی اور میاں نایم صاحب کو بہت ساری دعائیں ضرور دینی تینکیو سو مجھا فر بیگ مدر تائم ایک چھوٹی سی بریک کب ریک لگا آپ ساتھ ہمارے ایکسپرٹ پینل ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹی ایجنگ کی جو ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے اس سے کوئی طریقہ نہیں ہے بچنے کا پر اس کو کتا ڈیلے کر سکتے ہیں ہم اور کس طرح گریس پولی ایج کر سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں انٹریٹیوز کراؤں گی حکیم رزوان صاحب کو السلام سر آپ کے اتنے فانس ہیں میرے پیج پہ جاتی تاریفیں میری آتی ہیں شایدوچنی ہی ساتھ ساتھ آپ کی بھی آتی ہوگی حکیم صاحب کو ضرور بلائیں اور آپ کو دعائیں بھی جو ہے ہمیشہ بہت بھی بہت بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں Dr. Meela جو میری پیاری سی جنمیتولوجیسٹ کسی ہیں آپ بکر تھی تینکی بری مچ ہمارے ساتھ نائلہ حق جو کہ ہمارے بیوٹی ایکسپرٹ ہیں اور ان کے مسک جو ہے وہ فیمس ہوتے جا رہے ہیں ہم سب ہی گھر میں یوز کریں آج آپ کو بڑا امپورٹنٹ مسک ہم بنانا سکھائیں گے جو ہے انٹی ایجن مسک بلکم کیکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی وہ بھی میں آپ کو جو ہے بتاؤں گی انہی کی زبانی کہ یہ مسک آپ نے کب سٹارٹ کرنا ہے یوز کرنا لیکن اس پہ ہم آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں مہرین نرگیس جن کے ڈائیٹ پلانز استعمال کر کے سب جو ہیں تندرستو تیوانہ ہو رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی اس کو چکتا چکتا الحمدللہ اچھے جی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایسی چیز سے جو سب سے زاہری طور پہ سب سے پہلے جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے اور وہ ہے آپ کی سکن تو سکن پہ بیادی سب سے پہلے ہم فیس پہ جاتے ہیں میں جو پکٹرز دیکھ کے ڈر گی ہوں ہونسٹلی سپیشلی یہاں پر ایک تسویر لگی ہے پیچھے کے آپ کو نظر آرہ اس میں تین سٹیجز دکھائے گئے اور میں بھی یہاں پر پوچھتی ہی تھی اپنے کیا مرمین سے میں نے کہا میں کونسی سٹیج پہ ہوں میں بیچ پہلی پہ ہوں فرسٹ پہلی پہ ہوں یا پھر آگے ہوں اور ابھی ریسنٹلی میں نے ویڈیو دیکھے جس کے اندر دکھا ہے سیکنڈ پیو بیٹی ایک ہوتی ہے فرسٹ پیو بیٹی جس میں ٹین ایج میں آپ آتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی اکنی جو ہے وہ سارا کچھ کلیر ہونے شروع ایک ہوتی ہے سیکنڈ پیو بیٹی جس کے اندر آپ کا فیس جو ہے تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے تھوڑی آپ کی رنکل پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیسے روکیں کیسے روکیں کیسے روکیں فائنلی ہوتی ہوتی آپ بیلکل سہی کہہ رہے ہیں سندر سب سے پہلے جو سائنز آنے شروع ہوتے ہیں وہ سکن کے اوپر آنے شروع ہوتے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر فیس پہ کیوں فیس پہ سب سے پہلے سائنز آنے لگتے ہیں کیونکہ سکن بہت پتھلی ہوتی اور سب سے ایکس پوز پارٹ باڈی وہ چہرہ ہوتا ہے اور وہ ہم لوگ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں observe کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جو باڈی کی اندے چینجز آرہ ہوتے ہیں باڈی کی سکن کے اندے چینجز آرہ ہوتے ہیں ایجن کے ساتھ اس کو اتنا نوٹس نہیں کرتے جسال سے سکن کے اوپر فیمیلز کی سیڈیلائیڈ ڈیویلپ ہونے لگ جاتے ہیں ڈیمپلنگ شروع ہو جاتے ہیں تھائیس پہ اور فیٹی ایریاس کے اوپر وہ ہمیں اتنا کیونکہ کہ ہم لوگ اتنا نوٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے بچا جائے جو بہت ملین ڈالر اندسٹری بھی ہے بہت ملین ڈالر اندسٹری بھی ہے بہت ملین ڈالر اندسٹری بھی ہے سب سے امپورٹنٹ و فور موسٹ بہت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مویسٹرائز اپنی سکن کو ہر صورت میں کریں ٹھیک دائیٹ کی بات اور بیوٹی کی بات اور جو بھی آپ کی انٹرنل ہلتھ ان کی بات ان کے سپرٹس کریں گے سب سے امپورٹن بات اگر آپ ایک ڈرمتولوجس سے پوچھو ہاو تو پیونٹ ایجن نمبر وان اپنے آپ کو مویسٹرائز کر کے رکھیں کیونکہ ایج کے ساتھ جو سب سے امپورٹن چیز جو چینج آتا ہے جلد کے اوپر وہ یہ آتا ہے کہ اس کی واتر ریٹیننگ کا جو پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے مطلب اس کے اندر اس طرح کی جو اللہ تعالی نے قدرتی طور پر ایسے elements رکھے ہوئے جو پانی کو کھینج کر جو پانی کو کھینج کر سکتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جب وہ مولیکیولز کم ہوتے ہیں تو سکن کے ہائیڈریشن کم ہو جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پانی زیادہ پینے سے شاید انتیک پانی کا بڑھانے سے وہ پانی ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ تھوڑا مسconcept ہے ہاں پانی پینے سکن کے بہت اچھا ہے اور آپ dehydrate ہو جاؤ گے یا لپس آپ کے کریک ہو جائیں گے لیکن وہ وقتی ایک چیز ہوتی ہے یہ آپ کا وقت تایم آپ کا جو ہائیلرونک ایسید کا کانٹن ہوتا ہے سکن کے اندر جس نے پانی کو ہول کر رکھنا ہے فور یور تیشوز جس ایک پودے کو آپ پانی دیتے ہیں تو پتے فریش ہو جاتے ہیں اور گرمی میں آپ نے دیکھا ہوا کہ پانی نہیں دیتے پتے مرجھا جاتے ہیں اسی طرح جب یوتفل سکن ہوتی اندر اتنا اچھا کانٹن ہوتا ہے پانی کو ہول کر کے اندر رکھتے ہیں سکن سپل ہوتی ہے سکن 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 ستاکتے ہیں ایک تو سب سے ایمپورٹن چیز ہوگی آپ نے ہائیدریشن کبھت خیال اتنا اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا مویشیرائزر خریبیں انویسٹ کریں اپنے مویشیرائزر انویسٹ کریں اپنے سن پروٹیکشن کیونکہ جو الکراب والد ویڈیشن وہ 2nd فیکٹر ہے آپ کی سکن کو ڈامیج کرنے کا ایک تو ہائلال اولینک ایسید کا موہ اور دوسرا آپ کا کالیجن بریک اپ شروع ہو جاتا ہے ایک کالیجن بریک اپ ہو رہا ہے ایجنگ کی وجہ سے کہ اگر میری نانی کی سکن خراب تھی یا میری مدر کی سکن خراب تھی اتنی اچھی نہیں تھی تو میں نے وہی جینز انہیرٹ کی ہیں اور میں نے بھی جلدی ایج کرنا ہے لیکن اگر آپ کی مدر کی طرف سے اچھے جینز ملے ہیں دادی نانی کی طرف سے اچھے جینز ملے ہیں جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری تو ابھی تک Decayip کسک کا بڑی زبردست ہے یا گراند مادر کی سکرن اگر گرینٹک طرف اللہ کا روحہ بہت کو بہت سکتا ہے اپنی جو ایکسٹرنل فیکٹر жд Language کو توڑ کر رکھے ہیں انکو بچا کر رکھیں یہ کیا ٹپینٹکڑ دیں وہ اپنا ٹونکڑ شرکڑ اور پولوشن ہے like ٹکڑ بلوک کتنا ضروری ہے یا پھر آپ نے جو ایک بہتا ہے نیک cleansing toning and moisturizing cleansing کتنی ضروری ہے especially وہ لوگ جو rose makeup استعمال کرے ہیں وہ لوگ جو rose makeup استعمال کرتے ہیں ان کے لئے کتنا ضروری کتنا wear and tear ہوتا ہے ان سب سے important question کس age سے آپ نے جو ہے یہ start کر دینا ہے اب جو prevention methods ہوتے ہیں جو anti-aging creams مل رہے ہیں اس سے پہلے میں پاس ایک caller ہے اسلام علیکم والکم اسلام کیا ہے الحمدلہ میں بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ تک تھا تھا کہ اب سے آپ کا show دیکھ رہے ہیں تب سے یہ تھا کہ آپ سے بات ہو لیکن ہے یہ سو سویٹ دیکھیں آج پاشپوری ہو گیا آپ کی سارے سوال مجھے انشاءاللہ آج حکم رضوان صاحب نے میرا نمبر آ کے دی آپ کو تکریف لیے آپ آج کہاں چلیگی ان کی جی جی میں نے اپنا سیمیلی میمبر سمجھ جی جی مرے بڑے بھائیں ہیں میں ان کی اتنی عزت کرتی ہوں ہاں جی الحمدللہ سب کو میرا سلام جتنے لئے آپ کی ایجنگ سب کو میرا سلام اور خصوصاً بلہ حضور جی سے زشک مدائیں تو انہیں میرا بہت 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 سلام بھی ضرور جی ضرور سب کی طرف سے والیکم السلام آج آپ کا ہم سے کیا سوال ہے انٹی ایجنگ کے حوالے سے میں یہ ہی کہوں گی کہ برا کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے جو انہیں عمر بھی بڑھتی جاتی ہے تو اپنی عمر کو مت چھپائیں جتنی عمر ہے اللہ پاک نے آپ کو وقت کے ساتھ سارے اسلام بھرتا ہے تو اپنی عمر کو مت چھپائیں لیکن جو چھپانے چاہتے ہیں ان کو برا بھلا بھی تو مت کہیں نا تو کیا ہو گیا کوئی بات نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ظاہر دیا ہے ظاہر دیا ہے تو ظاہر ہی رکھے نہیں رہتا نا کچھ عرصے بعد پھر پھر لانا پڑتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر حسن بھی چلا جاتا ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں وہ بنایا ہے ہمیں مسنونی تو نہیں بنانا چاہیے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خدر تھی حسن دیا ہمارا رہے گا تو وہی الحمدللہ صحیح صحیح بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اللہ میہ یہی کانفیڈنس سب خواتین کو دیں میری تو یہی دعا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہاں پر بات کریں میں ہمیشہ کہتے ہوں چاہے میں آپ کو ڈائٹ پلان بتا رہی ہوں چاہے میں آپ کو ڈائٹ پلان بتا رہی ہوں ہم چاہے میں آپ کو ڈائٹ پلان بتا رہی ہوں جو بھی تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہل ڈی رہے ہیں اور ایک اور بات جو ہے ہم کسی دن کریں گے ہر ڈی موڈل ہے جو body positivity, body positive image کو promote کرتی ہے ان کے ملیان's of followers اور اس میں ان کا اکاہان ڈی اکرے کہ میں کہہ رہی تھی ٹھیک ہے آپ کو اپنے آپ کو پیار کرنا چاہیے ہر حالت میں اور آپ کو کبھی بھی کمپلیکس میں نہیں جانا چاہیے but being obese is actually dangerous for you it's unhealthy آپ کی ایجنگ آپ کے جوڑوں کے مسائل جو شروع ہو جاتے ہیں آپ کے heart problems ہر چیز is related to you know being obese اور ایک ایسی impressionable بچی جو ایدر جو ہے junk food کھا رہی اور وہ کیری body positive you know model and she'll go ahead with it تو اس میں ایک difference ہونا چاہیے تو یہ جو ایجنگ یہ آپ نے بات کی اس کے اندر بھی ہم یہاں پر skin کی care کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں تو ایک ایج کی جو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کونسی ایج ہے جہاں سے we have to start taking care of the skin specifically میں تو کہتی ہوں right from the very beginning اگر آپ میرے سستہ سے پوچھیں کہ anti-aging کونسی anti-aging انتی ایجنگ کرنا چاہیے تو انتی ایجنگ کا definitely آپ 25 to 30 کی جو بریکٹ ہے اس میں آپ کو اپنی skin کا خیال رکھنا شروع کر دینا چاہیے otherwise آپ ایسی ڈیمیج اپنی skin کو دے دیں گے کہ 30 کیوں پر آئیں گے اور آپ بول رہے ہوں گے ڈاکٹر کو یہ لائنے آگئے ہیں جی پورہیڈ پر لائنز آگئے ہیں 30 پر آجاتی ہے بہت زیادہ آج کل کی تو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں skin پر ذرا سا smile کرو کہ یہاں cross feet آئیں گے پھر آپ لوگ میک اپ بھی کر رہے ہیں پھر وہ لائنر بھی یا آپ لوگوں نے وہ فیدر والا لائنر لگانا ہے وہ نہیں لگ رہا پھر بچیاں آکے اور 30 یرز پر بچہ ہی ہوتا ہے میرے خیال میں انسان بہت بزرگ یا بھوڑا نہیں ہوتا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ لائنز آ رہی ہیں یا ہم ہستے ہیں تو ہمیں آنکھ کے نیچے فائن لائنز آتی ہیں even لاف لائنز کے اوپر لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ڈائیٹن کا بہت ترینڈ ہے ویٹ لاؤس بہت بہت زیادہ بہت زیادہ تو ایس بہت زیادہ کہ آپ 25 سے 30 کی جو بریکٹ یہ پانچ سال جو ہیں اس میں آپ اپنی مویسٹرائزنگ اچھی کر دیں ایکس پولییشن وہ جیخ روٹین ہوتی ہے دیلی روٹین جو ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا فوکس کہ آپ کا ایک پھر لائف سٹائل ویسے بلد ہو جائے بلکل ادھوڑیس 35 پہ جا کے آپ کا لائف سٹائل چینج نہیں چینج نہیں ابھی سے آپ نے ایک بات نائیلا نے بتائی تھی جب میں میک اپ ریمویو کر رہی تھی تو آپ نے کہا تھا پہلے ایک دفعہ سکن کے اوپر سے بے شک آپ کسی بھی فیس وارش سے میک اپ اٹھا رہے اس کے کلینزیں کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ دریکٹ کلینزیں شروع کریں دریکٹ کلینزیں ہم سٹارٹ کر دیں تو جو کچھ ہمارے فیس پہ وہ ساتھ ہی تو رہتا ہے نا اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ ایک دفعہ اچھا سا کوئی فیس واش لیں اگر آپ نے اپنے 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 سمپل سی ایک کامن سنس کی بات ہے کہ پہلے اپنے 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 مٹیریل اس کو آپ wipe off کر لیں اس کے بعد کوئی کلینزیں ملک کوئی oil یا جو بھی چیز لینا چاہیں اس کے بعد صفائی کریں کیونکہ پھر تو آپ یہ دیکھیں کہ لیئرز کی لیئرز ہے کیونکہ میں نے آج دیکھے جو میں نے میں نے کہا کیونکہ میک اپنے 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 نیسی اپنے نیسی لینا اپنے نیسی اپنے بی بی مویشیر ساعت اپنے اپنے آپ سکن ریمویل ریمویل سکتے ہیں جب پھلوسی جب سکتے ہیں درست ہوتی ہے سویٹ کرتے ہیں تو میرا خیال میں ہے کہ اگر آپ پہلیک دفعہ ساف کریں اور پھر کلنزیں کریں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو الویر ہے نا اس سے بہتر دنیا میں کچھ چیز نہیں ہے آپ میک اپ ساف کرنے کے لیے بھی رموک کرنے کے لیے بھی ایون سن بلوک کے طور پر بھی سمال کیا جائے بلکو بلکو سن بلوک کے لیے آپ میک اپ رموور سے کسی بھی چیز سے ساف کر کے بعد میں آپ الویرہ سوٹا سا مساج کر کے فیس پر اور آپ کورٹن سے یہ ٹیشو دیکھیں اس کو پھر لگا ہوگا بلکو ایسا ہی ہے بلکو ایسا ہی ہے بلکو 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 ایسے کون سے خوراک ہے جو کیونکہ ہم جب جنریشن میں بھی دیکھتے ہیں تو اپنی امی کی میں جب 30 يرز کی بھی پکچرس نکال کے دیکھتے ہیں 30 يرز کی بہتی بھی پیچھ سی ہے سکن بہتی سکنی جو سکن نتیکھتی ہے اور آج کل مرات فرشنس صرف 25 جنرے جو ہاتی ہے تو کیا کھانے پینے بھی ایسی کو سکنا خود چیزیں جن نے چینج کیا بلکو بلکو صندوقت رأمیلہ نے اسی ہے اس طرح جسے جیسے جیسے جنیتک فاکٹرس ہوتا وہ تو ایک سکنشن یا جیسے گوری سکن ہیں تو وہ جنریشنز میں آپ کی گوری سکن چل رہی ہے وہ آپ جنیٹک کے لیے آپ کو گوڈ بلیسٹ ہے لیکن اس فارے ڈائیٹس کنسرن تو اس کی بلکل ایک ایسی اگزامپل ہے کہ انٹی ایجن کے حوالے سے جیسے آپ ایک گاڑی لیتے ہیں بلکل برینڈ نیو گاڑی دو مندوں نے گاڑی لی لیکن اس نے پانچ سال تک ایک نے اس کو بہت اچھے سے مینٹینڈ رکھا اس کا بلکل پروپر لی خیال کیا اور دوسرا نے بلکل بھی خیال نہیں کیا تو پانچ سال کے بعد اس ایک بندے کی گاڑی وہی پروپر اپنی اوریجنل شیپ میں ہوگی پروپر وہ شائن کری ہوگی اور بہت اچھی ہوگی جبکہ دوسری گاڑی گاڑی ویل مینٹینڈ نہیں ہوگی تو آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی آپ کا ایک طرح کا ایک مشین ہے اس کو آپ نے ہیلڈی فوڈ سے پروپر پیار سے اس کو نرش کرنا ہے پروپر آپ نے کو رکھنا ہے جو پہلی گاڑی کی وہ ہوتی نہیں کہ آپ کو ایک ہی باڈی ملی ہے ایک ہی زندگی سے پہلی کھالی ہم خیال رکھ دیں نا وہی آپ نے گاڑا ہے اس کے بعد آپ چاہے اس کے اوپر جتنی بھی پولش کریں اس کے اوپر جتنے بھی پینٹ کروائیں کچھ بھی آپ کروائیں لیکن وہ جو ایک نیشنل جو ایک لک ہے وہ اس میں نہیں آتی تو ہیلڈی فوڈ جتنا زیادہ نیشنل ڈائیٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور فروم دے بیگنگ یہ نہیں کہ ایک دفع وہ چیز آگئی تو اپنی سٹارٹنگ ایج سے ٹین ایج سے ہی جب ہم اپنی سکن کا اپنی اوورال ہیلتھ کا اپنے فوڈ کا خیال کرتے ہیں زیادہ ہم فوڈ ایڈیٹیوز والی چیزیں نہیں لیتے زیادہ جنگ فوڈ نہیں لیتے ساری میرین میں یہاں انٹرپ کروں گی کیونکہ امپورٹنٹ بات ہے ادھر سے ہی میں کانٹینیو کروں گی بریک کے بعد اس سے پہلے میں نے بات تو ویسے ریورسل کی بھی کرنی تھی کہ اگر ہو گئی ہے ایجنگ تو اس کا ریورسل کیا ہوتا ہے ہم ہم تھوڑے سے بات کر سکیں تو ہم ضرور کریں تو ابھی جو ہے ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہم واپس آتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بھی تھوڑے سے بات کر سکتے ہیں سکتے ہیں ہم نے بھگو دیا تمام رات کے لیے صبح اس کو مل مل کے تھوڑا سا مسل کے پھر ہم نے ان کو بوائل کر لیا بوائل اتنا نہیں کیا کہ کھوکٹ نہیں ہوئے وہ تھوڑے سوفٹ ہو گیا اس کے بعد وہ جو اس کا پانی تھا اس کو الگ سے ہم نے سیف کر لیا وہ ہمیں ٹانر کے طور پر بہت اچھا ہم اس کو use کر سکتے ہیں باقی جو رائس تھے اس میں ہم نے ملک دال کے اس کو گرائن کر لیا پیسٹ بنا لیا اب اس پیسٹ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہنی جی اچھا مہرین یہ نا ہم نے چائنیز اور جیپن جو سپیشل ہی ڈائیٹ ہوتی ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پکہ اس دے دونٹ ایج کیونکہ ان کا کھانا اگر آپ دیکھ لیں ہمارے بچے لنچ میں کیا کھاتے ہیں جی کیانٹین سے چپس کھا رہے ہیں کماب کھا رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں ان کو کھانے میں جو لنچ بوکس بھی دیا جاتے ہیں اس کے اندر بھی بوائلڈ رائس ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ پیس ہوگا چکن کا یا ایک پیس ہوگا جو گرلڈ ہوگا یا سمتھنگ ان کو کھانے میں بھی کوئی فرائیڈ چیز نہیں دی جاتے ہیں بلکل ہم تو ہم تو ایک چیز بنا تو اس میں دس چیزیں ڈالتے ہیں اور ٹوٹل پروسسس کر کے ایک نئی چیز بنا لیے یہ پیسٹ فائن سا پیسٹ اچھا میں پاس تیار ہوگیا ہے اس کو آپ کھا بھی سکتا ہے اس کو کھا بھی سکتا ہے اس میں دودھ، ہنی اور چاول ہیں اب ہم اس کو لگائیں کے ٹھیک ہے اسے نائرہ آپ نے بتائی تھی کہ تھرٹی سے جو ہے آپ نے سٹارٹ کر دی ٹوٹل پروسس سا میں نے ٹوٹل پروسس سا اپنی سکن کی کی سٹارٹ کر دی ایک دفعہ جو برنکلز پڑ گئے اس کے بااد تو پھر سرہ مشکل ہو جاتی ہے بلکل اور یہ والا ماسک جو ہے اگر آپ اس کو لگانا شروع کرتے ہیں ٹوٹل پروسس سایڈ افکٹ نہیں ہے اس میں ایسی چیز ہے نہیں کہ ہم اس کو نہیں اس کو نہیں کر سکتے تو یہ آپ دیکھیں گے اور اچھکل بہت زیادہ فیمیس بھی ہوئے میں یہ جیپنیز رائس ماسک آپ کو گھر پہ جو ہے ہم بنانا سکھا ہے کیونے دیر کے لیے اس کو چھوڑیں گے اس کو ٹرٹی منٹ کے لیے چھوڑیں گے ٹرٹی منٹس کے لیے چھوڑیں گے ٹھیک ہے یہ ہاتھ سے ہی میں لگا ہوں آج کیسا فیل ہو رہا آپ کو ہے بہت اچھا لگا اس کے خوشبو تو اچھی ہوگی اس کے خوشبو تو اچھی ہوگی کھانے کا دل کر رہا ہے بھوک لگ رہی ہے اچھا ہم یہاں پر ماسک لگاتے ہیں میں نے بات کی کہ ایک دفعہ اگر رنکل سپڑ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ایسی بات نہیں ہے ناومید نہیں ہوتا ہے میلا ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے ریویرسل کا ہم کیا کریں ریویرسل کے لیے تو بہت زیادہ دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں ریویرسل میں میڈیسنز بھی آتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ کو پروسیجرز کرانے پڑیں گے اور انجیکشنز لگوانے پڑیں گے اور جی اور آپ کو صرف بوٹوکس اور فیلر بہت سی ایسی اچھی کریم زائمی ہے سرم زائمی ہے جو آپ یوز کرنا شروع کریں دیمیج ہو بھی گئی سکن آپ یوز کرنا شروع کریں تو آپ کو آہستہ آہستہ ریورس کرنا شروع کر دیتی سکن کو لیکن وہ سلو پروسیس ہوتا ہے مطلب یہ تکس باوت 3-6 مانتھ تکس باوت 3-6 مانتھ تکس باوت 3 مہینے تو کم از کم بھی بکل خاموشی سے آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کرنے چاہیے اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر آپ کی کریم بنا کے دے رہی ہیں یا کوئی سرم بنا کے دے رہی ہیں تو تین مہینے کے لیے آپ نے بلکل یہ نہیں کرنا کہ روز سیلفیز لینی ہے روز ہیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنے یہ تو اثر ہی نہیں کر رہی ہیں یہ تو پیسی زائے ہو رہی ہیں بلکل لوگ بڑے ڈیسپریٹ ہو کے ہمارے پاس آکے کہتے ہیں جی یہ ہم نے ایک ٹیوب ختم کر لی دوکٹر صاحب اسے تو کچھ نہیں ہوا بھی بس آپ نے ڈیسپوائنیا تو ڈیسپوائنیا تو ڈیسی نہیں کر رہی ہیں یہ غلط اپروچ ہے اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ صرف اور صرف ریلائے کر رہے ہو کہ ایک ایجنٹ ایک کیمیکل یا ایک کوئی دوائی جا کے آپ کو ریورس کرے اس پروسس کو تو تو تک سامنے بلکل ریورس ہونے میں وہ ساری پروسس کو اور پھر لائنس پلیر ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہم ہمارے پاس بہت اچھا جو ابھی ایک پروڈکٹ رینج آیا ہے ہمارے پاس بہت اچھا جو ابھی ایک پروڈکٹ ہمارے پاس بہت اچھا میرے آفیس میں بھی اور پاکیسا میں بہلیبل ہے وہ کسٹیمائز یا پرسنلائز کسٹیمائز مطلب ایسی چیزیں ہم بنا کے دیتے ہیں جو آپ کی سکن کو پہلے ہم اسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کا روٹین کیسا ہے جس طرح سے جس طرح سے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو پوچھوں گی آپ کا سٹریس نیول کیسا ہے آپ کی نیم کیسی ہے آپ سورج میں نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی ہیں آپ کتنا میک اپ استعمال کرتی ہیں آپ کو کوئی ہارمون ایشیوز تو نہیں ہیں مطلب وہ پورا کوششنیر ہے اس کوششنیر کے بیس پہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے وہ کوششنیر کیا پروڈکٹ کی ضرورت ہے اور پھر ہم اس طرح سے ایک پرسنلائز کیا بنا کے دیتے ہیں مطلب مارکٹ میں کیا ہے یہ چیز آویلیبل ہے یہ چیز میں بھی یوز کرنی ہے ڈاکٹرائب نے بھی یوز کرنی ہے اور آپ نے بھی یوز کرنی ہے تو یہ چیز ہم تینوں کی کافی نہیں ہے میری ریکوارمنٹ ڈیفرنٹ ہے آپ کی کچھ اور آپ کی کچھ اور آپ کی کچھ اور مجھ کچھ نہ چاہیے آپ کی کچھ اور جو چوٹنا کرے گا وہ ڈلابہ ہے دلابہ ہے آپ اسے مکال نہیں سکتے وہ جو مارکٹ میں بنیوی کریم مررہی ہے ہم لوگوں کے پاس اب دکٹرز کو جو ایس تیٹک پریکٹس کرنے والے دکٹرز ہیں ان کو یہ ایج آگیا ہے کہ وہ جو ایکٹیف فارمولا ہے جو کیمکل ہم نے اس میں ڈالنا ہے جو اس میں دوائی کی وہ ہمارے کنٹرول میں ہے سبوز اگر آپ کی سکن پر سن ڈیمیج زیادہ ہے تو میں ایسی چیز اس میں زیادہ ڈالوں گی جو سن ڈیمیج کو ریورس کرے گی اور وہ ایک ہی سرم ہوگا جو آپ کو مویشرائز بھی کر دے گا آپ کو نریش بھی کر دے گا آپ کی ہرمون کی ایفیکٹس بھی اگر سکن پیار اس کو بھی نلیفائی کرے گا اور آپ کی ڈیمیج کو بھی ریورس کرے گا یہ چیزیں ابھی لیٹس پاکستان میں ایک سال سے شروع ہوا ہے ایک دیر سال سے شروع ہوا ہے اور اس کو میں نے یوز کر کے دیکھا یہ بہت اچھا ایک جو اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں یہ وہاں سے ریسرچ پروڈکٹ ہمارے پاس ہے ایک تو وہ چیزیں بنیویں ہیں کہ ڈاکٹرس خود سے دو تین پریمز مکس کر کے دیتے ہیں it's not like that اس کو جو ان کے جو پائنیر ڈاکٹرس ہیں ان کو نوبل پرائز کے لئے بھی نومینیشن لری بھی بلکو یہ سیلیلر لیول کے پر کام کرتا ہے بلکو یہ سیلیلر لیول کے پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہم نے بہت دفعہ بات کیا کہ ہم لوگ لیزر یوز کرتے ہیں ہم لوگ ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ سکن کو ٹائٹن اپ کر دیتے ہیں ہم لوگ بوٹاکس کر سکتے ہیں ہم لوگ فلرز کر سکتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کو کرتے رہنی پڑیں گی بیسٹ چیز کیا ہے ایک تو پریونشن پریونشن کے شروع سے سن بلک یوز کرو اچھا مویسٹرائزر یوز کرو کھانا اچھا رکھیں ایکسرسائز اچھی رکھیں سکن کیر کے اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جائیں اگر آپ کو ڈیمیجز آنے شروع ہو گئے ہیں پوڑے سائنز آف ایجنگ آنے لگ گئے ہیں تو آپ کیا کریں آپ اس طرح کے پروڈکٹس چیز کر لیں تاکہ آپ جو ہم لوگوں کو جو آپ ہمیشہ کہتے ہو بڑے مہنگی ہیں سکن کے بڑی مہنگی ٹریٹمنٹس تو پھر آپ کو پیسے خرچ کرنے سے بچ جائیں میں تو آپ کو سچی بایا بتاؤں میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں ان کی اپنی سکن کیسی ہے اگر ان کی سکن اچھے ہوتے ہیں میں یہ ٹھیک ہے پھر آپ کو استعمال کریں اسے ہی ہے اور اگر ان کی اپنی سکن اچھی نہیں پھر دوبارہ ملکات ہوگی انشاءاللہ ساکیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں اچھا یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ سکن کے ریویرسل کس طرح کرنا ہے اگر ہوگی آپ کی سکن سپیشلی سکن آپ کی ساب سے پہلے ڈھیلی ہونا شروع ہوتی ہے تو اکیم صاحب پوچھنا چاہوں کہ سکن ٹائٹننگ کے لیے اگر آپ مجھے بتائیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آلہ چیزہ اور یہ میرے تجربے میں بھی ہے اور کسی سنتی سال سے استعمال کر رہا ہوں ہم اسگن نگوری اور ستاور اچھا دو چیزیں ہیں ان کو بھاریک پیچھ لیں برابر وزن میں ٹھیک ہے اور ٹو ففٹی ایم جی کے کیپسل بھار لیں اس کے ٹھیک ہے لیکن کیپسل مارکٹ سے اچھی کالیٹی کے لیں کوئی ٹھیک ہے تو وہ صبح شام ایک کے کیپسل استعمال کرنا ہے کمال چیز ہے اچھا اس اسکینہ کی واپس اچھا جن کو رنکلز نہیں ابھی نہیں ابھی فرٹی ایج میں یا فرٹی فائب میں تو وہ تو ایک کیپسل دن میں کھا لیں جن کے آگے ہیں وہ صبح شام دو کیپسل کھائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے جنگلی ہریڑ جنگلی ہریڑ چھوٹی سے ہوتی کالی سے اس کے اندر گوٹھلی بھی نہیں ہوتی ان کو دو سو گرام جنگلی ہریڑ اس کو ایک چمچ دیسی گی کا کڑائی میں گی کو گرم کر کے کڑائی گرم کر کے اس میں ہریڑ ڈال لیں ٹھیک ہے اس کو ہلاتے رہنا آگ کے اوپر ہریڑ کو ٹھائر نہیں دینا ٹھیک ہے کہ وہ جل نہ جائے ٹھیک ہے جب اب دیکھیں اس میں گرمیش آگئی ہے تو اس کو اتار لیں اتار کر اس کو باریک پاورڈر کر لیں باریک بیس لیں ہریڑ سی خوشکی پیدا کرتی ہے خوشک ہریڑ جو ہوتی ہے اس لئے اس پہ دیسی گی تھوڑا کرنا ہے تاکہ اس پہ بیلس ہو جائے ٹھیک ہے تو راز ہوتے وقت آدھی چمچ چائے والی ایک کپ گرم دودھ کے ساتھ سمال کرنا ہے ٹھیک کمال چیز ہے اس سے بھی سکناب کی جو یہ رنکلز میں نہیں آئیں گے اور چہرہ گلو کرے گا آپ کا بلکہ اگر جو تین چار مہنے اس کو سمال کریں گے اس کے بعد فیل کریں گے کہ ان کو پوچھنے والے اس کے بعد فرینڈ پوچھے گی کہ آپ نے ہلکا سا شاید میک اپ کیا ہوئے اچھا اس حد تک یہ نہیں یہ تو فورا ہم لکھ لیتے ہیں اچھا ایک اور چیز میلا رہی ہے کہ ہرمون کی وجہ سے جو افیکٹ آ جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی اس کے لئے ہرمون ہم عام طور پر پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ہرمون ٹیس کرا کے بتائیں ان کی رپورٹ کے مطابق ان کو گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بھی باڈی پر کارنچر ہوتے ہیں تو اس کے لئے تمبہ رائی اجوائن سونڈ اور سنا مکی یہ ہر چیز دس دس گرام لینی ہے پھر نشادر مصبر کالی مرچ یہ پانچ پانچ گرام لینی ہے ان سب کو بھریگ پیش لینا ہے ٹھیک ہے اور ان کو برابر بزن بکس کر لینا ہے مکس کر کے تو پھر آدی دی چمچ یا چمچ کا تیسرا حصہ صبح تیسرا حصہ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ اسمال کریں ٹھیک جس کسی بھی ایشیو سے جو بھی ہارمونز کا ایشیو ہوگا اس کو سیکل بھی کرے گی اور منسی سیکل بھی پراپر ہوئے گا اور پھر آپ ہیلڈی ایک فیل کروگا خود کو اس پر چہرے پر بھی اچھے برے وہ نہیں آئیں گی چیزیں اثرات نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ایک اور چیز جو ہوتی ہے سب سے پہلے جو آپ دیکھنا شروع ہوتے ہیں جب آپ موٹے بھی ہو جاتے ہیں ساتھ میں ایک تو آپ خیال بھی نہیں رکھ رہے ہیں اس کے بعد اپنے ویٹ بھی پوٹ آن کر لیا ہے ایک دم سب جو کہتے ہیں کہ پکی پکی شکل لگنا شروع ہو جاتی ہے جب تک آپ تھوڑے سے پتلیں اپنے آپ کو سیٹ رکھا ہے تو ویسے ہی جوان لگتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے یہ ڈائیٹ پر اس پر سپیشلی کونسنٹریٹ کریں موٹاپے کے لئے کیم صاحب موٹاپے کے لئے سب سے پہلے تو دیکھیں بیکری نہیں کھانی کولا مشروب نہیں لینا ہے مٹھائیاں نہیں سمال کرنی چینی گذہ سمال نہیں کرنا نانشان نہیں کھانے سنسان خوش نہ رہے زندگی میں ہیں سب چھوڑ دیں مہینے میں ایک دفعہ آپ ٹیسٹ کریں لیکن اس کا تھوڑا پت موٹاپا ہے یہ موٹاپے سے بچنا چاہر ہیں اس کے لئے تربت سفید لکھ مکسول زیرا سیاہ سبدرید بڑی والی ریڈیو ہے اور پودینہ دارچینی اور سنامکی ان چیزوں کا برابر وزن میں سفو بنا لیں آدھی دیچہ میں صبح شام کھاتے رہیں آپ باقی جو میں نے تیاد بتائی وہ تیاد کریں آپ دیکھیں کہ مہینے میں آپ کا تین پونٹ چار پونٹ وزن کام ہوتا چلا جائے گا جن کا تھوڑا بہت فیٹس ہے جن کو زیادہ موٹاپا ہے جیسے آج کر خواتین زیادہ نظر آتی ہیں اس کے لئے پہ وہ ایک لمبا نسخ ہے تین چار چیزوں کا کام بھی بتا یہ نسخ ہے حکیم صاحب کبھی بھی نہیں چھپانے چاہیں وہ میں نے کئی دفعہ بتا چکا دو یا تین دفعہ بتا چکا لیکن یہ ہے کہ یہ جو نسخ ہے یہ بھی مختصر اور ٹو دی پوائنٹ نسخ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کو موٹاپے سے بچائے گا اور یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں بہت ساری آلکوش پیشنس آتے ہوں گے آپ کا دل کرتا ہوگا آپ انہیں کہیں کہ ایک اور چیز جو ہوتی ہے ریپی ویٹ ریڈکشن کے بعد جو اسرات ہوتا ہے ہم کی سکن پر وہ بہت بڑے ہوگا وہ بہت بڑے ہوگا اگر آپ 40 45 کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک دم ریپیٹلی جو ہے ویٹ لوس کیا ہم صبح ہی بات کر رہے تھے کسی کے منام نہیں لیں گے تو وہ ایک دم سے جو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی سکن پر کہا رنگتل ہے تو اس کے لئے پر کوئی پتب ہے پکڑ کے سٹیپل ہو جائے ہم لوگ سٹیپل کرتے ہیں انسانی بھی آج کے لئے دیوائیس آئی بھی ہے آپ کے لئے پر کوئی سکن کر دیتی ہے آپ کی شکنی کر دیتی ہے انسانی بھی ریڈیو فیکوینسی کا ایک نیا طریقہ ہی آیا ہے کہ چھوٹا سا جو کینیڈا ہوتا ہے وہ پیلیس پر پینلیس پر سیجور ہوتا ہے اور اندر سے سکن کو ٹائٹن اپ کر دیتے پوری بڑی کی بھی سکن ہو جاتی ہے پہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا رہتی ہے آپ نے ان کو جو زیادہ ڈوڑی بیٹ کم کرے گا سندرس کبھی بیٹ کم کرے گے لیکن جو آپ نے دیکھے کہ چلی ویٹ لاس کے پروگرام صلیب سے رہے ہیں جب اس کے ساتھ آپ اگم سے بلکل سٹار کر کے ویٹ لوز کرتے ہیں اور ایکسیز نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی سکن زیادہ افیکٹ ہوتی ہے آپ زیادہ لوز ہو جاتی ہے باڈی اور تونی نہیں ہوتا اسی بات پر جو ہے اگن میں برکتا ہی سو مچ ارمیلا فر بیگ ویڈرس میں چاری تک ہم ترہاں رویسی مجھے تھوڑا جلدی نہیں کرنا تھا اج پروگرم بہت اچھا ہے 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 ہلڈی ڈائیٹ لیتے ہوئے ویٹ لوز کرنا ہے مہرین سب میں صرف مہرین سے بات کروں گے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آرے ہیں ویلکم بیک ٹو مہیک ٹو مہیک ٹو مہرین ہمارے ساتھ ہیں شیف بہاتر خان اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسے ہیں اسلام میں بلکل ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں ٹیبل ہمارے ہمارے خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک 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 � پر پاس سے گارلک چوب کے ہوا ہے بلک پیپر پورڈر ہے شگر ہے ڈرائی بیزل ہے سالٹ ہے اوریگانو ہے وائٹ وینگر اور کورینڈر کےچپ ہم نے رکھا ہوا ہے مسترڈ ہے اور جنجر بیل پیپر ہے کپسکم لیمن ہے گرین بین ککمبر تماتوز اور چک پیس ہے ریڈ بین اور پاسٹا اور یہ ایک سامنے بوائل کر کے رکھیں اس کو گارنش کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ڈرسن بنائیں گے وینگریڈ ڈرسن اس کے ساتھ تو کل کل یہ ایک دفا یہ لواز مات ذرہ دکھائی ہے کل میں امی کے ساتھ بیٹھی بھی تو مجھے کہتی ہے بیٹا باہر سکھانے کھانے بند کر دو ویٹ ایک دفا جب چڑ جاتا ہے تو پھر لوز نہیں ہوتا اور اسے نہیں کرتے تو مجھے کہتی ہے سالڈ اور فروٹس کھائے کرو میں امیوں نے کہا ممی کون بنا کے دے مجھے سالڈ اور فروٹس تو مجھے کہتی ہے سالڈ اور فروٹس کھائے چیزیں جو بنانی نہیں پڑتی دھر سارے پتے رکھو کھائے جو سالڈ اور چیزیں نہیں بنانی پڑتی سالڈ اور چیزیں نہیں بنانی پڑتی شورٹ من کو سکرین شورٹ کر کے پیچھوں گی اس میں یہ ہے کہ آپ بنا کر ریکھ سکتے اگر میں لیٹس آپ لے کے ایک بانچ آپ کا دو تین دن حرام سے چل جائے اس میں یہ نہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صرف اگری کریں اگری کریں اگری کریں اگری کریں آپ نے ایک دو بنا کر ریکھ دیا تو آپ کا ہفتہ آرام سے چل جائے گا ٹھیک ہے آپ کا گرین سالڈ اور فریش بین سالڈ ہم سب سے پہلے کیا کریں ہم سب سے پہلے چکن کو مینٹ کریں کریں گے تاکہ اس کے بعد سالڈ بنائیں گے ہم دال دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا بلیک پیپر پورٹ تھوڑا سا مستر پیسٹ مستر سے بہت زبادست تیسٹ آتا ہے اس میں پیسٹ ہی ڈالنے پاوڈر نہیں نہیں پاوڈر آپ دال سکتے درائی بیزل اگر آپ کے پاس فریش بیزل ہے تو فریش بیزل آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آرگانو ہے تھوڑا سی سالڈ دیں گے ٹھیک اور یہ ہمارے پاس ڈال ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے 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 اتنی چھوٹی چیز ہے اور اتنی اس کے فائد ہے کہ آپ کے جسم ٹھیک رہے گا ٹھیک رہے گا بلکل ٹائٹنگ ہوگی کوئی اس میں اور زیادہ چیزیں نہیں کرنی آپ کو ٹائٹ کرنے چاہے ہیں باڈی مساج بہت ضروری ہے باڈی مساج بھی آپ کرواتے رہے ہیں اور وہ بہت ساری قسموں کا ہے لیکن اولیو آئل سے کرا سکتے ہیں اپتن مساج ہوتا ہے اس سے بھی باڈی بہت فکس رہتی ہے اچھا وہ بھی ایک سانلہ سفیدی بالوں کی روکنی ہے اس کے لئے بہت اچھا چیز ہے مربع آملہ صبح ناشتے سے پہلے کھا لیں یا ناشتے کے بعد ایک دانوں کا کھا لیں آملے کا مربع لیکن اس کو دھوکے کھانا ہے اس کا شیرہ سمال نہیں کرنا شیرہ اس میں اس کو پرزرب کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن کھانے کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور حریر کا مربع رات کو ایک حریر مربع حریر اور ایک کپ جرم دود کا یہ آپ دو چیزیں بھی اسمال کرتے رہیں گی تو آپ کا بال سفید آئیں گے نہیں انشاءاللہ آئیں گے نہیں اور اگر ہو گئے ہیں تو پھر وہ مزید نہیں ہوں گے اس کا پھر ایک بڑا لمبا نسکہ ہے اس کو بھی بہتر کرنے کا وہ ہے اچھا ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے کیا پھر ہمیں اگلی دفع جانا بس طور بتانے کی اگر ہو گئے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے تھوڑے سفید ہوگے باقی انشاءاللہ باقی سفید ہونے سے رک جائیں گے اور ایرلی سفید نہیں ہوں گے جی میں ساتھ ایک اور کالر ہے سلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا شکر ٹھیک تھا مجھے آواز آپ کی سوڑے سے میچے کر دیجئے مجھے آواز آپ کی چورے سے میچے کر دیجئے مجھے ہاکیم صاحب سے بات کرنا چی جی جی کیجئے آپ سب سے پہلے اپنے ٹی وی کی آواز جانب وہ بن کر دیں کیونکہ ہمیں اپنی آواز بسرائے دے رہی ہے میری بیٹی کی ایج ہے 20 سال اس کی آنکھوں کیا گیا ہلکے پر نیچے اپڑڑے ہیں اور اس کے بہت کمزورسی ہے میں چاہتی وہ تھوڑی سی ہیلی بھی ہو جو مرزی کہلو جو مرزی کھلالو اسے اثر کوئی نہیں ہوتا جتنا مزی خیال رکھو اور آنکھوں کے آگے ہلکے پڑھنے شروع ہو گیا دیکھیں سب سے پہلے میں دیکھا ہے بچے جو لیٹ ڈیٹ تک جاگتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہے ہیں یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے باتھ رہتے ہیں ایک ان کا بھی ایشو ہوتا ہے پھر بچوں کو دودھ دہی فروٹ اور سبزی کا انٹیک جو نہیں جس گھر میں ان بچوں کو بھی ایسے ہوتا ہے اور پھر بچی ہے اس کا عام طور پر اچھا کیا ہے یہ کوئیسن آگیا یہ بتانا بیچارے تھے کہ اکثر بچیوں کو وائیڈ ڈیٹ سار کا ایشو ہوتا ہے جس کی ویسے آنکھوں ملکے پڑھ جانے ہیں کم دور ہو جانا بلکل بیک میں پین ہونا بچیاں اپنی مدد سے بات بھی نہیں کرتی وہ شاید اس کو پرابلوم شاید نہیں سمجھتی بلکل اس کے لئے اسگم نگوری موسلی سفید تمر ہندی سنگاڑا بیج بند ستاور سفید رال اور ڈاک کے پتے ٹھیک یہ چیزیں برابر وضع میں بھریک پیس لیں اور اس کو پھر آج چمع صبح آج چمع شام پانی کے ساتھ سمال کریں ٹھیک ہے یہ ہر مزاج کی بچی سمال کرسکتی ہے ہر مزاج کی خاتون سمال کرسکتی ہے جن کو بھی تھوڑا بہت وائیڈ ڈیٹ سار کا ایشو ہے یا زیادہ ہے یا تھوڑا ہے یہ دونوں کے لئے ہے اگر تھوڑا ایشو ہے تو پھر کوارٹر چمع بنادی چمع ٹھیک ہے اس سے بھی آنکھوں کے لئے ٹھیک ہوئیں گے زبردست اچھا ایک اور چیز ہمیں حکیم صاحب نے بتانی ہے جو مجھے پتا ہے آپ لوگ پسند کریں گے بہت زیادہ سننا انٹی ایجنگ کریم فیس اور باڈی کے لئے وہ اگر ہمیں حکیم صاحب بتا دے کیس طرح بنانی ہے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اس کے بعد موسیقی موسیقی مساج وہ ساچ سو ایک اہلا جو ہے نا اچھا سا دکھا ہے اور وہ مساج کر کے اتارنا اور ہلکا سا نا تو وہ زیادہ سکربنگ بھی ہو جاتی ہے اور اچھا سکربنگ بھی ہو جاتی ہے بلکل اور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اسپریشلی اگر آپ میک اپ روز کر رہے ہیں تو آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے اپنی سکن کو ہلکا سا لائٹلی ایک سکولی ایک سکرب ضرور کرنا چاہیے برنا فوراں وہ دانے سے جو ہے نا انہر سکن پر بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہم جب تک ریموف کر رہے ہیں میں جب تک حکیم صاحب سے کہوں گی کہ پلیز وہ جو ہماری کریم ہے انٹائی ایجنگ وہ بنانا سکھا رہے ہیں اس پر یہ کرنا ہے کہ ہاف کے جی روغن زتون لے لینا اور ہاف کے جی انار کا تازہ جوس اس میں دس گرام زافران اور ایک سو پیچاس گرام شہد کے چھتے کی موم اچھا ان سب چیزوں کو بہت ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے چولے پر اور جب یہ آدھا کلو رہ جائے گا مینز کے جب وہ زر روغن زتون رہ جائے گا اس میں بالکل انار کا جو سے خوشک ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو یہ اس کو چولے سے ہوتا ہے اور بڑی زبرز کریم بن جائے گی پوری باڈی پر اسمال کریں فیس پر اسمال کریں اور انٹی ایجنگ بھی ہے اور فیس کو اور سکن کو ٹائٹ رکھنے کے لیے بھی ہے اور یہاں تک کہ جسوانی حسن کے لیے بڑی افیکٹیو ہے اچھا زبرزہ 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 اس کو سوٹ کر جاتی ہے باہر کیلcen بہت زیادہ کسیس سینکی سینسی تو ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہے جو سکن ٹائپس کے لیے ہر کوئی جو ہوا اس کو استعمال کر سکتا ہے ہمارا ماسک بھی جو ہوا آل موست عز عمر گیا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے نا یہ در سے آج اس ملکس وکیس کن کو ضرور کی فائدہ ہے اور یہ آپ نے ہفتہ میں کی تک مرتبہ ایک مرتبہ اور بھلے آپ اس کو 20 سال کی عمر سے بھی لگانا شروع کر دیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن اس کے فائدے بہتا ہے زبردہ جی اس کو ہم پروپرلی نیت کرتے ہیں اور میں جاؤں گی مہرین کے پاس میرین ہمارا چارٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ بلکل سندف چارٹ بلکل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج جو ڈائیٹ پلان ہم کر رہے ہیں وہ ہم ایجنگ کیر پہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈائیٹ ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کیر ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے ایجنگ میں یہ کیر کرنی ہے کہ ایسی کیا ڈائیٹ ہو کہ ایجنگ آپ کو آئے ہی نہیں یعنی پریونٹیو آپ کی ڈائیٹ کس قسم کی ہونی چاہیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو ڈائیٹ میں چیز ہے وہ ہے واتر انٹیک سٹارٹ سے ہی اپنی سکن کو اپنی باڈی کو فلی ہائیڈریٹ رکھیں اتنا ہائیڈریٹ رکھیں کہ آپ کی باڈی کے ایک ایک سل تک پروپرلی ہائیڈریشن پانی پہنچ جائے تو دن میں دس پارہ گلاس پانی ضرور پیئے اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ فروٹس لیں زیادہ سے زیادہ ویچی ٹیبلز لیں یہ منڈرالز اور وائٹیمنز کی رچ سورس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر تو آپ نے پروٹینز لینی ہے وہ آپ نے لین پروٹینز کا زیادہ انتخاب کرنا ہے جیسے کہ آپ اس میں فش لے سکتے ہیں آپ چکن لے سکتے ہیں آپ نے مٹن بیف کو آپ نے اوائٹ کرنے کیونکہ اس میں فیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جہاں تک ہم کاربو ہائیڈریٹس کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ نے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس جیسے خالص چکی کی روٹی بران بریڈ اور سفید ریفائنڈ میدہ پاستہ میکرونیز ان چیزوں کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سٹارٹنگ سے ہی اوائٹ کرنا شروع کرنے فائٹس کو ٹوٹلی کٹ کریں یا پھر آپ گوٹ فائٹس کا استعمال کریں جیسے آپ فش جو ہے یوز کرنا چاہتے ہیں اومیگا تھری آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اولیگ آئل کا استعمال کریں ڈیپ فرائیڈ آئیٹمز کو ٹوٹلی جو ہے وہ امیٹ کریں اپنی ڈائیٹ سے تاکہ آپ کو ایجنگ نہ آئے اس کے علاوہ فائیبر انٹیک کو بڑھائیں اپنی ڈائیٹ میں ڈیلی بیسس پہ فائیبر کی جو ریت سورسز ہوتی ہیں ہول گرینز میں نے کہا کہ جو بران بریڈ اور جو چکی کی آٹی کی روٹی ہے یہ بہترین سورس ہے فائیبر کے جو کہ یہ غریب سے غریب بندے کے گھر پہ بھی ایزی ہی آویلیبل ہے اس کے علاوہ جو ہے اپنی ڈائیٹ کو ایک بیلنس طریقے سے استعمال کریں اور اوائٹ کن چیزوں کو آپ نے کرنا ہے آپ نے کولا ڈرنگز کو تمام پروسس چیزیں تمام فوڈ آئٹمز جن میں فوڈ کلرز ہوتے ہیں جن میں فوڈ پریزرویٹرز ہوتے ہیں جن میں ایکسپائری ڈیٹ اور دیٹ آف پروڈکشن منشن ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹ پہ یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی اس میں پریزرویٹرز ہوتے ہیں ان کی شلس لائف کو ان پریز کرنے کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہی فری ریڈیکلز کی صورت پہ جا کے آپ کی باوڈی میں سٹور ہو جاتے ہیں اور ان کارم آف ایجن آپ کے چہرے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو ریموو کرنے کے لیے پھر ہمیں انٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز پر وافن مقدار میں موجود ہوتی ہے ڈائیٹ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر 25-30 دیس کے بعد آپ کی باڈی سیلز جو ہیں وہ ڈیجنریٹ ہوتے ہیں اور نئے سیلز بنتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے آپ کو ایجنگ ایفیکٹ آ بھی رہے ہیں تو اب آپ اپنی ڈائیٹ کی کیر کریں تاکہ جو نئے سیلز بنیں وہ اچھے سیلز بنیں ایک اچھی چیز بنیں اور پھر آپ ایک اچھی لوگ میں سامنے آنا سٹارٹ ہو جائیں پھر اگر ایجنگ ہو جاتی ہے تو اب آپ نے کونسی ڈائیٹ کرنی ہے کوئی بھی ایج کا بندہ آج کل تو سندس جیسے ڈاکٹر ایمیلا نے بھی بات کی کہ 20-20 سال کی لڑکیوں کو ایجنگ ایفیکٹ ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں آنکھوں کے گردن کے جو جو ساری پرابلمز بتائی ہیں وہی سے جیسے ہی آپ کو لگتا ہے آپ اس ڈائیٹ پلان کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بریک فاسٹ میڈ نون سنیک لنچ پھر آپ نے ٹی ٹائم میں ڈینر اور بیڈ ٹائم پہ چھوٹے چھوٹے میلز آپ نے لینے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی فرائیٹ چیزیں آپ نے نہیں لینی اورگینک فوڈ یعنی نیچرل فوڈ کا انتخاب کریں گھر کا جو بناوا چیز ہے وہ چیز آپ کھائیں بریک فاسٹ میں آپ لیں فریش جوز لیں ایک گلاس آپ مرد عورتیں بچے ہر قسم کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فریش جوز نہیں لینا چاہتے ہیں اچھا فریش جوز آپ نے ہاف گلاس لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ شوگری چیزیں بھی شوگر کنٹیننگ آئیٹمز بھی اچھے نہیں ہوتے فریش جوز آپ نے ہاف لینا ہے یا پھر سلیش میں آپ نے فروٹ سیلیڈے لیا یعنی کہ بریک فاسٹ میں ہی فروٹس کی سرونگز آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سیریل آپ لینے اس کے ملکہ اس میں اوٹ پی لے سکتے ہیں یا پھر آپ دلیے کا کوئی بھی سیریل آپ استعمال کر سکتے ہیں چینی کی جگہ آپ نے ہنی کو ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ گلوئنگ ایفیکٹ دیتا ہے میٹنو سنیکس میں آپ نے ایک جو ہیں کیونکہ پروٹینز ہیں پروٹینز بہت بہترین ہوتی ہیں آپ کیجنگ ایفیکٹ کو روکنے کے لیے ایک جو ہے آپ نے لینا ہے ابلکل ہلکی سی آپ نے مایو کی ڈریسنگ کر کے آپ نے ایک سینڈوچ لینا ہے یا پھر پروٹینز کی جو دوسری سورس آجاتی ہے وہ آجاتے ہیں ہمارے پاس نٹس بادام یا اکھروٹ یا جو بھی سیزنل آپ نٹس لینا چاہیں وان ہینڈ فول ایک امتھی برابر آپ نے نٹس اپنے میٹنو سنیکس میں یوز کر لینا ہے یہ ڈائیٹ ٹائن ویٹ ٹاکس کے لیے بہت بہترین ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی فرائی چیز نہیں ہے لنچ میں گھریلو آئیٹم سے میں ہمیشہ سٹارٹ کرتی ہوں چپاتی آپ لینا چاہتے ہیں تو وان لے اس کے علاوہ رائس لینا چاہ رہے ہیں تو بولڈ رائس کوئی پولاؤ بریانی آپ نے یوز نہیں کرنی فش آپ لیں گے گھرل یا سٹیم کوئی سا بھی تو پیسز پروٹینز کے لیے ایٹ کیا ہے ویجیٹیبلز ضرور لیں وہی بات ہے کہ فروٹ ویجیٹیبلز آپ میں زیادہ لینے ہیں سٹیم ویجیٹیبلز نے وان کپ فروٹ کوئی سا بھی جو آپ کو پسند ہے اچھا ایجنگ ایفیکٹ میں جو ہے بنینا بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم بہت ہے آپ کی باڈی میں جو ہے واتر کو وہ ہولڈ کر لیتا ہے واتر کو ریٹین کرتا ہے الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرتا ہے اور آئرن کی بہت اچھی جو ہے تو سورس ہے تو اوورال بنینا آپ کے لیے فروٹ سرونگ میں لنچ میں بہت زیادہ بہترین ہے جن لوگوں کو ایجنگ ایفیکٹس آ رہے ہیں ٹی ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سکم ملک کا لے لیں ایک گلاس ملک شیک یہاں پر شوگر ایڈ نہیں کرنی جس آپ نے ایک فروٹ لینا ہے ایک گلاس دودھ اس کو شیک بنا لیں یا پھر آپ نے یہاں پر فروٹ یوگرٹ لے لینا ہے ٹیک ہو گیا اگر جو لوگ یہاں پر ٹی ٹائم ہے ایسے ابھی گھرمیوں میں تو چھائی اتنا لوگ پسند نہیں کرتے لیکن اگر کوئی چھائی لینا چاہیں تو اس کے ساتھ میں بھی ہلکی سی کوئی سرونگ آپ پروٹین کی ایڈ آن کر سکتے ہیں یہ ایک کپ آپ نے لینا ہے دینر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویجی ٹیبل سوپ لینا ہے وانت کا اس کے ساتھ میں آپ نے چکن یا پھر کوئی سی بھی گوشت کی چیز آپ لے لیں بے شک آپ مٹن لے لیں لیکن اس کو بھی ویجی ٹیبل کے ساتھ میں آپ نے بلینٹ کرنا ہے ٹوٹل آپ نے پروٹین سے کری بنانی ہے کوئی بھی کری آپ نے چکن ویجی ٹیبل بھجیا بنا لیں چپاتی یا بولڈ رائس آپ نے ایک کپ لے لینے ہیں ساتھ میں رائتہ یا پھر فروٹ سالڈ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اور بیٹ ٹائم پہ پھر سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وان کپ ملک یا پھر نٹس اس میں مکس کر کے ایک گلاس آپ نے پینے ہیں یہ تمام ان اولڈ ایج لوگوں کے لیے بیٹ ٹائم بہترین ہے جن کو نید کی کمی رہتی ہے میں یہی کہنے والی تھی بلکل بچوں کو بھی بچوں کو بڑھوں کے بھی نید اچھی ہوتی ہے اور صرف یہ بھی نہیں کچھ لوگوں کو نید آ جاتی ہے لیکن ان کی نید جو ہے گہری نہیں ہوتی باہر باہر جاگتے رہتے ہیں وہ تو یہ جو ہے وائیڈ کرنے کے لیے آپ رات کو اگر نیم گرم دودھ میں خرشارج بھی ڈال سکتے ہیں نیم گرم دودھ میں خرشارج کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت اچھی جو ہے تو نید آتی ہے نٹس آپ ایٹ کریں نیم گرم دودھ اور بھیتری نید سے یہ پورا ڈائٹ بلان جو ہے یہ ایک ہلڈی ڈائٹ بلان ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ایج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کچھ یہ آپ ویسے بھی استعمال کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بہت سارے جو مسائل ہو جاتے ہیں انہیل دکھانے پینے کی وجہ سے ان سب سے آپ پچھ جائیں گے ٹائم میں ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کا آپ ساتھ نٹس آپ کو ہم پکنے بیماریوں سے میکنم بیکٹی ماشر اکرس میکنم ان میں بہت ڈائنم من اللہ چاہوں گے کچھ سوالات جو ہیں جو ریلیٹیڈ ہیں آپ نے ہکیم صاحب سے جلدی جلدی پوشنا ایک تو یہ کہ چست اور توانا کیسے رہنا ہے پھر صرف آپ کی فیزیکل اپیرنسی نہیں بلکہ آپ کی آداشت کو کیسے پائیدار رکھا جائے اور میدے کا جو ہے پرابنس شروع ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ چست اور توانا رہنے کے لیے تو جیسے میری نے ابھی ڈائیٹ پلان پورا دیا ہے سارے دن میں کیا کچھ کھانا چاہیے زبردست چیزیں بتائیے ہیں بہت ماشاءاللہ زبردست چیزیں بتائیے ہیں اس میں صرف ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا کہ رات کا کھانا جو ہے نا وہ پتلا شوروے والا ہو اگر دال بھی آپ نے رات کو پکانی ہے وہ بھی شوروے والی بنے تو شوروے والا کھانا رات کا کھانا جو ہے وہ میدے کے لیے بھی ٹھیک ہے رات کو نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی اور انرجیٹک بھی بہت ہوتا ہے ہر ایج کے لیے نا یا اس کے لیے وہ یخنی کا پیا جا سکتا ہے دن میں کسی وقت بھی وہ بھی چست اور توانا رہنے کے لیے پھر ادرک کا کاوہ صرف ادرک اس کا کاوہ بنا لیں اس کو ٹیسر کے اچھا کر لیں تو ہنی شامل کر لیں کہ آپ کو اچھا ہنی مل جاتا ہے ورنہ پھیکا یا پی لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بلڈ سرکلیٹ باڈی میں اچھا کرے گا اور آپ اپنے آپ کو ایکٹی فیل کرو گے چست فیل کرو گے بعد لتارجک سے ہوتے ہیں پھر کھانا پیٹ بھار کے نہیں کھانا چاہیے اس سے بھی بہت سوستی دار رہتی ہے تو جہاں تک یاداش کا تعلق ہے دماغی طور پر آپ کو پتہ ہے 40 years کے بعد دماغ انسان کا سکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو جون جو سکڑنا شروع ہوگا تو یاداش پہ بھی پھرک آئے گا دماغی طور پر آپ بھی پھیل کرو گے تو اس کے لیے بڑا اچھا ایک کمبینیشن ہے چاروں مربے مربہ عاملا حریر گاجر اور سیب گوٹھری کے بغیر برابر وزر میں ایک ایک پاو مربے لیں ان کو چاپر میں چاپ کر لیں شیرہ نہیں اس کا استعمال کرنا اور اس میں سو گرام سونف کو فٹا سر بون کے اس کو باریک پیس کے وہ شامل کر لیں سو گرام بادام بادام دو سو گرام لے لیں اس میں دو ہندڑ گرام اس کو باریک پیس کے وہ اس میں شامل کر لیں اور دس گرام سبد الائچی وہ شامل کر لیں پھر تھوڑا سے شاید ملا کے اس کو حلوے کی شکل میں نرم سا ہو جائے گا تو ناشتے کے ساتھ ایک ٹیبل سپون ہر شخص کو کھانا چاہیے یاداش کے لیے بھی دماغی طور پر بھی سٹرونگ نہ نکلی ہے پڑھائی والے بچوں کے لیے بھی اور ایون اول ڈیج میں جب یاداش مالی کھولیا ہو جاتا ہے بھولنا شروع ہو جاتا ہے بلکل 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 صبح کی بات ہی نہیں یاد آ رہی ہوتی ان کے لیے بھی یہ زبردست چیز آئی ہے اچھا زبردست اور اس سے پہلے وہ ہم انٹی ایجنگ کا بات کر رہے تھے نا اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں ٹریپل آئی چیز ہے بڑی سادی چیز ہے آملا بیڑے حرد ان تینوں چیزوں کو باریک پیش کے ملا کے اس میں تھوڑا سا دیسی گی یا مکھن اس میں شامل کر لیں تو آدھی چمچے والی رات کا سوتے وقت گرم دودھ سا لیں لے لیں کانسٹیپیشن کے لیے بھی ہے آپ کو پتا ہے آپ میدے کا بھی ذکر کرتے ہیں بلکل میدہ شروع میں مہری نے ذکر کیا گاڑی کا انجن تو گاڑی کا انجن سب سے امپورٹنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے نا تو انجن اچھا ہوگا تو باہر سے اس کا خوبصورتی بھی اچھی لگے گی بلکل تو میراج بیدہ ہمارا انجن آئی ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے بلکل اس کے لیے کلونجی اجوائن پدینہ زیرا سونف چھوٹی لیچی کا دانہ بڑی لیچی کا دانہ یہ سب چیزیں برابر بزر میں بھریک پیچھ لیں اور ہر شخص اس کی کوارٹر چمال ڈیلی اسمال کریں ٹھیک اس سے میدہ کبھی ایشو آئے گئے نہیں آپ کو بلکل لیکن جو بھی چیزیں یہ فائدہ تب ہی کریں گی جو اپنے غزائی ہم پریش ساتھ کریں گے باہر کی چیزیں فرائیڈ چیزیں کولا مشروب ہو گیا اور جتنی فضولی آدھ بائے آپ پیشنس دکھائیں گے اور ان چیزوں کو کنسسٹنٹلی استعمال کریں گے کوئی بھی چیز جو آپ کی حکمت کی چیز ہو یا آپ کو ہم فود کے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ فود سے آپ نے کیسے اپنے آپ کو بہتر کرنے جو بھی یہ ساری چیزیں یا آپ کو ایک دفعہ الوپیتھک دوائی کی طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے کھائی اور آپ سیٹ ہو گئے یا آپ نے کھائی اور آپ ٹھیک ہو گئے اس کے لئے آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا تھوڑا سا پیشنس جو ہے آپ کو دکھانا پڑے گا اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہوں گے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ ہی ہوں گے آپ اگر آپ یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو آپ کو پرہیس کا کہا جا رہا ہے کہ فرائیڈ چیزیں مت کھائیں یا پریزروٹیوز والی جو آپ نے چیزیں بتائیں وہ مت کھائیں شیل فلیف جن کی زادہوں مت کھائیں وہ بھی آپ کھائے جا رہے ہیں تو اس کا اثر ہوگا لیکن زیادہ سلو ہوگا اور کم ہوگا تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد آپ نے سب کرنا ہے جسم کو طاقت بار رکھنے کے لیے بھی بڑا سیمپل سی چیز ہے بیسی بندہ رہ گا ہوتا نا سیونٹی فائی پلاس یا ایٹی پلاس بلکل بلکل اس کے لیے راس ہوتے ہوگا کہ دو کترے کلونجی کوئل دو کترے زتون کوئل اور دو کترے بادام کوئل اور آدھی چمچ شاید کی اس کو مکس کر کے استعمال کریں یقین کیجئے کہ اول ڈیج میں بھی آپ طاقت بار فیل کریں گے زبیدہ زبیدہ زیمپلہ ہمارا بلکل ختم ہوتا جا رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے زمان میں رکھیں دعائیں ضرور دیں میرے مہمانوں کو ضرور دعائیں دیں اگر آپ کی دعاوں کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گئی بس ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی